اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر خبر سٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف کرناٹک میں اسمبل انتخابات ہونے جا رہے ہیں آج بھٹکل ناور اسمبل حلقے کے لیے کانگریس کے اوبزرور بن کر پہنچے ادنان اشرف صاحب نے یہاں میڈیا کے توسط سے عوام سے کانگریس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کے اپیل کی انہوں نے کرناٹک میں کانگریس لہر کی بھی بات کہی اور بی جے پی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ پچھلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی وہ کانگریس امیدوار کے حق میں ووٹ دیں اور انہیں کامیاب بنانے کی کوشش کریں بتا دے کہ گدشتہ مرتبہ یہاں بی جے پی امیدوار نے جیت حاصل کی تھی بہرحال بھٹکل کی بات کی جائے تو یہاں کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی عمر میں رہنمائی کرنے والے ادارے مجد سے اصلاح و تنظیم کی طرف سے جس امیدوار کے حق میں بھی فیصلہ دیا جاتا ہے لوگ اپنے تمام جو ذاتی اختلافات ہیں اس کو بالا اعتاق رکھ کر متحد ہو کر اپنا ووٹ اسی کو دیتے ہیں لیکن اب تک تنظیم میں فیلحال کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے کسی بھی امیدوار کے حق میں ممکن ہے کہ ووٹنگ سے ایک روز قبل اس کا اعلان کر دیا جائے بہرحال اس سلسلے میں ایک مختصر سے ریپورٹ فکر روبرٹ ٹی وی پر اپلوڈ کر دی گئی ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں لنک ڈسکرپشن میں دی جائے گی یا یہی کہیں آپ کو اوپر آپ کو کسی جگہ لنک جو ہے وہ مل جائے گی پہلوانوں کے حق میں جنتر منتر پر کسانوں کے مجوزہ اختیجات سے قبل دہلی پولیس نے سنگو بارڈر پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں سنگو بارڈر پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے اور پولیس نے بریکیٹس کی کئی قطاریں وہاں بنا رکھی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بڑی تعداد میں ٹریکٹر اور دیگر گاڑیوں کے آمد متوقع ہے اس لیے پولیس کے لیے انہیں روکنا ایک چیلنج ہوگا اس لیے یہ تمام تیاریاں جو ہے وہ کی گئی ہیں اگرچہ کہ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں لیکن سنگو بارڈر پر ٹرافک روا دوا ہیں دیلی میں داخل ہونے والے ہر شخص پر پولیس کی کڑی نظر ہے دراصل کسان لیٹر راکش ٹکیت نے پہلوانوں کے درمیان پہنچ کر کسانوں سے احتجاج کی حمایت کرنے کی اپیل کی تھی بتا دے کہ پہلوان جنترمنتر پر بریج بھوشن جو کہ بی جے پی رہنوائے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جن سے حراسانی کی شکایت کرتے ہوئے جو ہے ان کے خلاف ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے اور ان کے استحفے کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ وہاں کئی دنوں سے احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیکھائے جا رہا ہے کہ بی جے پی یا موڈی حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا اب جو ہے وہ کسان بھی وہاں پہنچ کر انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے وہیں دیکھا جائے تو کئی بڑی سیاسی ارنماوں نے سیاسی جماعتوں نے اور دوسری تنظیموں نے بھی جو ہے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اب جو ہے وہ کسانوں کی حمایت ملے کے بعد دہلی پولیس بھی جو ہے وہ خوفزدہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے اس سے قبل جو ہے وہ کسانوں نے احتجاج کیا تھا اس کے بعد یہ دیکھا گیا تھا کہ حکومت کو آخر کار بیک فوڈ پر آنا پڑا تھا وہیں کرناڈک میں انتخابات ہو رہے ہیں اور منیپور میں فسادات لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپنا میڈیا کو اس کی پرواہ ہے اور نہیں اقتدار پر قابض حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر رہ گئی ہے اپوزیشن رنما لگاتار منیپور فسادات کو لے کر موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لالو پرساد یادو نے تشدد کے سلسلے میں وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ آمیش شاہ پر تنقید کی لالو یادو نے ٹوٹ میں کہا کہ منیپور جل رہا ہے تشدد میں چون افراد مارے گئے ہیں جب مکشمیر میں جوان شہید ہو رہے ہیں لیکن وزیراعظم اور وزیر داخلہ ان کے لئے کوئی تازیتی پیغام تک جاری نہیں کر رہے وطاعت ہے کہ منیپور میں برادریوں کے درمیان لڑائی میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں تقریباً چون لوگوں کے موت کے خبریں ہیں جبکہ سو سے زائد افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں حالانکہ پولیس جو اس کی تصدیق کرنے کو تیار نہیں وزیراعظم سمیت بی جبی کے قداور رنوائے یہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اپنے عشتہ لنگیز بیانات سے لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام بھی دھڑلے سے انجام دیا جا رہا ہے گدشتہ دنوں جس فلم کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اس فلم میں کیے گئے ہیں تو انہیں ایک کروڑ روپے کا انام دیا جائے گا تو پھر دیکھا گیا کہ اچانک سے اس فلم میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی لیکن اب وزیراعظم موڈی اس فلم کے ذریعے بھی اپنی سیاست چمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہیں فلم دی کیرلا اسٹوری کا تذکرہ اپنی انتخابی تقریر میں کرتے ہوئے کہا کہ اس فلم میں کیرلا میں جاری دشتگردانہ سادشوں کو ظاہر کیا گیا ہے جہاں کے لوگ اتنے محنتی اور باصلاہیت ہیں بتا دے کہ جو فلم بنی تھی وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے اور سبھی لوگوں نے جو کہا تھا کہ وہ پروپیگنڈے پر مبنی فلم ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے وہ کیوں بنایا جا رہا ہے وہ ہم سبھی جانتے کہ اگلے سال دوہزار چوبیس کا الیکشن آنے والا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی طاقتوں کے ذریعے اس طرح کی فلموں کے ذریعے وہ ایک مسلم مخالف اقلیت مخالف وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے بہرحال اب اسی کو لے کر اسیدین اویسی نے بھی پی ایم موڈی پر تھنس کا ساہے اویسی نے کہا کہ ایک طرف آسکریت پسند جبو کشمیر میں فوجوں کو مار رہے ہیں منیپور تشدد کی آگ میں جل رہا ہے اور ہمارے ملک کے وزیراعظم کرناٹک انتقابات کی مہم میں مصروف ہیں ایم ایم سربراہ نے وزیراعظم نیرندر موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن جیتنے کے لئے وزیراعظم موڈی کو جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی دی کیرلا سٹوری کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اس کیرلا کے میں چل رہی آتنگ کی ساجیز کا کھلا سا یہ کیرلا سٹوری فلم میں کیرلا فائلز فلم میں اسے کیا گیا ہے منیپور جل رہا ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں گاؤں جل رہے ہیں چرچس کو جلا دیا جا رہا ہے اور پدان منتری جو ہے اس ایک گندی پکچر کے بارے میں جو جھوٹ پر مبنی ہے اس کا پرموشن کرنا ٹکا کے ویدان سبا کے چناؤں میں کر رہے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ دیش کے پدان منتری کو جہاں پر توجہ لینا تھا وہاں پر توجہ کم لے رہے ہیں اگر ایک چناؤ جیتنے کے لیے ہمارے دیش کے پدان منتری وزیر آزم کو اتنا نیچی آنا پڑتا ہے ایک چناؤ جیتنے کے لیے کہ جھوٹ اور پروپنگنڈے کو سامنے رکھنا جو نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے ہم آج یہاں سے ہمارے پرائے منسٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان سے جو ٹرریسٹ آ رہے ہیں ان کو روکو آپ سرکار آپ کی ہے تین سو سیونٹی آپ نے کانسٹیوشنل بریج کر کے ہٹایا اب کیوں آ کر وہ لوگ مار رہے ہمارے سپاہیوں کو راہل گاندی نے بھی وزیر آزم کے دیکیرلا سٹوری پر کیے گئے تفسرے پر ادیامل ظاہر کیا اور کہا کہ وہ دہشتگردی کو وزیر آزم موڈی سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان کے دو افراد کو کھو دیا ہے بتا دی کہ کرناٹک میں برسر اقتدار بھارتے جدہ پارٹی کے لیے چناؤ ٹیڑی کھیر بن چکی ہے چالیس فیصد کمیشن کے الزامات بدنوانی کے الزامات میں سرکار گھری ہوئی ہے اور اسے میں ترقیاتی کاموں کو لے کر انتقابی میدان میں اترنے کے بجائے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے فرق وارانہ خطوط پر سماج کو تقسیم کرنے کے بیانات ہی بی جے پی کے لیے انتقابات کے لیے جو ہے وہ واحد سہارا بن گئے ہیں اور اسی کا سہارا لے کر جو ہے وہ ترہ ترہ کے بیانات دیے جا رہے ہیں جس کی ویڈیو جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وہیں امیش پال اور اس کے دو بندوق برداروں کے قتل کے معاملے میں پولیس عباتیخ احمد کے دوسرے وکیل ویجے مشرا پر بھی شکنجا کسنے کی تیاری کر رہی ہے آتیک کے وکیل خان صولت حنیف کے حراستی ریمان کے دوران ان کے کہنے پر پسٹول کارتوس اور موبائل سمیت متعدد دستویزات برامت کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا تھا اور وہیں اطلاعات کے مطابق خان صولت حنیف نے پولیس کو کئی چوکا دینے والی معلومات دی ہیں اس طرح کا بھی دعویٰ جو ہے وہ اب کیا جا رہا ہے پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ امیش پال کے قتل کی سادش میں آتیک کا نابالق بیٹا بھی شامل تھا اس کے علاوہ ویجے مشرا جو کہ ان کے وکیل ایک اور وکیل ہے انہوں نے کیس کے ملزمین کو فون پر امیش پال کے واقعے کے دن اس کے عدالت سے چلے جانے کی اطلاع دی تھی اس طرح کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہیں دعویٰ تو یو پی پولیس کی طرف سے بہت سارے کی جا رہے ہیں وہیں تحریر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ویجے مشرا نے انٹرنیٹ کالز کے ذریعے آتیک احمد اور اشرف کو عدالت سے امیش پال کے جانے کی اطلاع دی تھی ساتھی آتیک احمد کے چوتھے نابالق بیٹے کو بھی امیش پال قتل کیس میں ملزم بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ وقیت سے لے کر فیملی کے بچ نکل جانے والے افراد کیلئے کسی قسم کے گنجائشی نہیں چھوڑی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں وقیلوں پر بھی الزام آج کر کے انہیں چیل بیج دیا گیا ہے نابالق بچوں کو تک نہیں بخشا جا رہا ہے بہرحال فلال یو پی میں بی جے پی کی حکومت ہے ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے بہرحال ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور تاریخ بھی جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کرناڑک اسمبل انتخابات سے قبل انکم ٹیکس محکمے نے بینگلور اور محسور میں شاپا ماری کر بڑے پیمانے پر نقدی اور زورات زبط کیے ہیں انکم ٹیکس محکمے نے دس مئی کو کرناڑک اسمبل انتخابات میں امیدواروں کو رقب مہیا کرانے کے لیے مبینہ طور سے وسائل کا انتظام کرنے والے کچھ فائننسرز کے یہاں بھی چھاپا ماری کی ہے میڈیا ریپورٹ کے معنی تو چھاپا ماری بینگلور اور محسور میں کیا ہی مقامات پر ہوئی ہے جس میں پندرہ کروڑ روپے نقد اور پانچ کروڑ روپے کے زیورات بھی جو ہے وہ ضبط کر لئے گئے ہیں مہین کانگریس کی سابق صدق سرنیا گاندی نے ہفتے کے روز کرناڑک کے حبلی میں انتخابی جلسے عام سے خطاب کیا بی جے پی پر انہوں نے زوردار حملہ کیا اور اپنی تقریر کے شروع میں ہی انہوں نے جلسے عام میں موجود لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ریاست میں تبدیلی ہوگی اور بہت جلد ہوگی وہی سنیا گاندی نے کہا کہ جو لوگ ریاست کو لوٹ رہے ہیں انہیں عوام دس مائے کو جواب دے گی وہی کانگریس لیڈر سنیا گاندی نے لوگوں سے اپیر بھی کی کہ بی جے پی کی اندھیر نگری کے خلاف آواز بلند کرنا سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کے لوٹ جھوٹ گھمنڈ اور نفرت نے جس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے اس کے چھٹکارہ اس سے چھٹکارہ پائے بغیر نہ کرناٹک کی ترقی ممکن ہے اور نہیں ملک کی ترقی ہو سکتی ہے وہی الیکشن کمیشن نے ہفتے کو کانگریس کی کرناٹک یونٹ کو اس کے کرپشن ریٹ کارٹ کے اشتہارات کے سلسلے میں ایک نوٹیس جاری کیا ہے جو کہ اخبارات میں شاہ ہوئے تھے اشتہارات میں الزام لگایا گیا ہے کہ ریاست میں بھارت جنتہ پارٹی کے قیادت والی حکومت کے تحت رشوت کی مقررہ شرحیں تھی جو لوگوں کو ملازمت کے تقرر اور تبادلوں کے لیے ادا کرنے کی ضرورت تھی وہی اب انتخابی پینل نے بی جے پی کی شکایت کے جواب میں کانگریس کو نوٹیس جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس نے موڈل ذابط اخلاق کی دفعات کے خلاف فرضی کی ہے الیکشن کمیشن نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ اتوار کی شام تک اس تعلق سے جو ہے وہ ثبوت پیش کریں ورنہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہو اس کی وجوہات بھی آپ بتا دیں بتا دے کہ الیکشن کمیشن سے بی جے پی کے نفرت انگیز بیانات اور ملک کو توڑنے والے بیانات کے خلاف کانگریس لگاتار الیکشن کمیشن سے شکایت کر رہی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کارروائی بھی صرف کانگریس کے نصیب میں ہی لگ دی گئی ہے حال یہ ہے کہ پروپیگنڈا فلم کے تعلق سے وزیراعظم بھی بیانات دے رہے ہیں لیکن اس طرف شاید ہی الیکشن کمیشن کی نظریں جا رہی ہیں تو ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک شاپنگ سینٹر میں فائرنگ سے آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں حملہور بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا ہے واقعے کے بعد مال سے جو ہے سیکڑوں لوگوں کو نکالا گیا فائرنگ سے سات افراد مزید جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں مرنے والوں میں کچھ بچے بھی بتایا جا رہے ہیں جبکہ زیر علاج افراد میں سے تین کے حالت بھی ناظر بنی ہوئے ہیں وہیں ٹیکساس کے گورنر گریک نے فائرنگ کو ناقابل بیان سانہا قرار دیا وہیں گن وائلنس ارکائف کے مطابق اس سال اب تک امریکہ میں کم از کم ایک سو اٹھانوے ماس شوٹنگ کے واقعات پیش آئے ہیں ماس شوٹنگ یعنی ایسے واقعات جن میں سے چار یا اس سے زیادہ افراد حلاق یا زخمی ہوئے ہیں وہیں فلسطینیوں پر اسرائیل کی دشتگردانہ کا روائی کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی رکنے کانگریس نے اسرائیل کی امداد پر پابندی کا بل پیش کر دیا ہے ڈیموکریٹی کانگریس وومن نے ایک بل دوبارہ پیش کیا ہے جس کے تحت امریکی امداد کو فلسطینی بچوں کو حراست میں لینے اور ان کے خلاف فوجی سرگرمیاں جاری رکھنے سے منع کیا جائے میکولم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی امداد کا ایک ڈالر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں خاندانوں کے گھروں کو مسمار کرنے یا مستقل طور پر فلسطینی زمینوں کو الہاق کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے بتا دے کہ امریکہ ہر سال اسرائیل کی حکومت کے لیے عربوں کی امداد فراہم کرتا ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے فلسطینیوں کو زیر کرنے میں کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہاں کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویسے مغربی مالی کا یہی دہرہ میعار ہے کہ وہ اسلامی مالک میں دشتگردی کا جواد پیش کر کے خود دشتگرد بن کر ملکوں کو اجار دیتے ہیں لاکھوں زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں دوسری جانب اسرائیل کی کھلے عام دشتگردی پر آنکھ بھی مون لیتے ہیں بلکہ ان کی دشتگردی کا دفاع بھی کرتے ہوئے آپ کو وہ نظر آ جائیں گے امریکہ اور سعودی حکومتوں نے آپس میں برسر پیکار سودانی فوج اور ریپٹ سپورٹ فورس کے درمیان براہ راس مذاکرات جدہ میں شروع ہونے کی تصدیق کی ہے حالانکہ سودانی دارل حکومت میں لڑائی کے آثار کم ہوتے نظر نہیں آ رہے امریکہ اور سعودی عرب کے ایک مشترکہ بیان میں مذاکرات سے قبل بات چیت کے آغاز کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور لڑائی کو روکنے کے حوالے سے عالمی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ نے دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ سودانی قوم اور اس کے عوام کے مفادات کو مندر نظر رکھیں اور جنگ بندی کے قیام اور تنازع کے خاتمے کے لئے مذاکرات کا حصہ بنیں بتا دے کہ فوج کی قیادت کرنے والے سودان کے لیڈر عبدالفتہ البرحان اور ریپٹ سپورٹ فورسز کی قیادت کرنے والے ان کے نائب و حریف محمد حمدان کی فورسز کے درمیان تقریباً تین ہفتوں سے جاری لڑائی میں سیکڑوں افراد حلاکت ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور وہاں کی زندگی جو ہے وہاں کے لوگوں کی زندگی عجیرن بن کر رہ گئی ہے تو ناظرین یہ تھے خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ایب سائٹ www.fikrkبر.com کی طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اجاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ